اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو ابھی ہر علاقے میں تقریباً شادیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں تو یہ سوال بھی بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ شادی میں جو ایک رسم ہے مہندی لگانا تو کیا مرد مہندی لگا سکتا ہے یا نہیں کیا عورتیں مہندی لگا سکتی ہے یا نہیں یعنی بطور ڈیزائن کیا مرد مہندی لگا سکتا ہے یا بطورے ڈیزائن عورتیں مہندی لگوا سکتی ہے یا نہیں لگوا سکتی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سب باتیں کلیئر کریں گے آپ کے سامنے لیکن بس آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ اگر ہمارے اس چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو مکمل اخیر تک ضرور دیکھ لیجئے گا تو جی ہاں دوستو شادی بیعہ وغیرہ میں کچھ ایسے رسم ہے جسے لوگ بہت زیادہ ضروری سمجھ کر کے کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شادی بیعہ میں ہمیں یہ رسم کرنا ہی پڑے گا اور اگر نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے لوگ ایسا سوچتے ہیں اور پھر اس رسم کو وہ لوگ کرتے ہیں حالانکہ شریعت میں دیکھا جائے شریعی نقطہ نظر سے وہ رسم کا ادا کرنا بلکل ناجائز اور گناہ ہوا کرتا ہے پھر بھی لوگ اسے ضروری سمجھ کر کے کرتے ہیں تو بات یہ رہی کہ کیا مرد یا عورت شادی بیعہ وغیرہ میں جو مہندی ہے مہندی کا جو رسم ہے کیا وہ مہندی لگا سکتی ہے یا نہیں مرد مہندی لگا سکتا ہے یا نہیں ڈیزائن مہندی سے بنوا سکتا ہے یا نہیں تو سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ عورتوں کے لیے ہے نا مہندی کا لگانا جائز ہے اب وہ عورتیں مہندی سے چاہے ڈیزائن بنوائے چاہے یوں ہی لگوائے تھوڑا لگائے یا زیادہ لگائے بہرحال عورتوں کے لیے مہندی کا لگانا جائز ہے اب چاہے وہ شادی کا موقع ہو یا دوسرے خوشیوں کا موقع ہو اگر عورتیں مہندی لگانا چاہے تو لگا سکتی ہے عورتوں کے لیے جائز ہے اب بات یہ رہی کہ کیا مرد شادی بیعہ یا دیگر مواقع پر بطور رسم حلدی لگا سکتا ہے یا نہیں تو آپ دھیان سے ہے نا سن کر کے آپ سمجھ لیں اور آپ اپنے دوستوں احباب کو بھی بتا دیں اور جو مرد حضرات مہندی لگاتے ہیں ان تک ہماری یہ ویڈیو آپ پہنچا دیں کہ مرد کے لیے مہندی لگانا یہ ناجائز ہے اور یہ ایک گناہ ہے چاہے رسم کے طور پر لگائیں یا یوں ہی آپ لگائیں چاہے تھوڑا لگائیں یا زیادہ لگائیں ڈیزائن بنوائیں یا بغیر ڈیزائن کے بہرحال جو چیز ناجائز ہے وہ تھوڑا لگائیں یا زیادہ لگائیں ناجائز ہی رہے گی کیونکہ اس تعلق سے آقا عدوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سمروی ہے آقا عدوالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی لانت ایسی عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے اور اللہ کی لانت جو ہے وہ ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے تو اختیار کرتا ہے تو ایسا مہندی لگانا جو ہے نا وہ عورتوں کے لئے خاص ہے اب اگر کوئی مرد لگائے گا تو گویا کہ وہ عورتوں کی مشابہت اختیار کر رہا ہے اور جب وہ عورتوں کی مشابہت اختیار کر رہا ہے تو پھر آقا عدوالم فرماتے ہیں کہ جو بھی مرد عورتوں کی مشابہت یا عورتوں کے تشبو اختیار کرے گا تو ایسے مرد پر اللہ کی لانتیں ہیں تو دوستو ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری ان مکمل باتوں کو صحیح طور سے سمجھ گئے ہوں گے لیکن ایک بات اور آپ سمجھ لیں کہ اگر مجبوری ہے نا اگر کسی ڈاکٹر نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ کو فلان بیماری ہے وہ مہندی اسے ٹھیک ہو سکتی ہے تو پھر اس صورت میں بوجہ مجبوری آپ اس مہندی کو لگا سکتے ہیں لیکن اگر کوئی مجبوری نہیں ہے نا تو مہندی لگانا یہ ناجائز ہے دوستو بس آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے تمامی دوست و احباب تک ضرور شیئر کر دیجئے گا السلام علیکم رحمت اللہ و بارکات